ہمارا پرچم ہمارے ڈرائیور آج کے سفر کے تو آئیے چلتے ہیں منزل مقصود کی طرف اس وقت ہم نتیہ گلی میں انٹر ہو رہے ہیں یہ دائن طرف ٹورس پوائنٹ ہے نتیہ گلی کا اور بہن طرف نتیہ گلی کی مین مارکیٹ اور اپٹا بادروڈ مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کے لئے آپ کو بروقت اطلاع مل سکے موسیقی 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 صبح کا پہلے ٹائم اور سیاں کی ایک اچھی خاصی تعداد دوستوں کو بتاتا چلوں کہ نتیہ کے لیے سے چار کلومیٹر مزید آپ کو آگے جانا پڑے گا جیل کے لیے وہاں سے آپ کو بھائیں طرف ایک چھوٹا روڈ ملے گا اور وہاں سے آپ کو مزید پانچ کلومیٹر سفر کرنا پڑے گا ایک چھوٹے روڈ پر جیل پر پہنچنے کے لیے اور یہ بھی بتا دوں اگر آپ اپنی سواری پہ ہیں تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر آپ نے لوکل سواری پہ جانا ہے تو پھر آپ کو نتیہ گلی سے ہی کوئی سواری ہائر کرنی پڑے گی اور یہ رہا جی کالابا کینٹر کا ایریا جہاں پہ کچھ ٹریفک بلاگ لگ رہی ہے اور یہ دیکھیں جی یہ کچھ عجیب صورتحال ہے یہ خواتین آتے جاتے لوگوں سے فکرہ پازی کر رہی ہیں جیسا کہ میرے ساتھی ڈائیور سب انہوں نے کچھ جمعہ بازی کی اور ڈیوٹی پہ کھڑے آرمی گارڈ سے بھی مزاک کیا جنہوں نے مسکرا کے ٹال دیا میرے خیال میں یہ کوئی اچھی بات نہیں تھی خصوصا خواتین کی طرف سے پہل کرنا اور وہ پائیں طرف دیکھیں جنہیں تین چار بورڈ لگے ہوئے ہیں سمندر کٹھا کے جیسا کہ یہ دیکھیں گورنمنٹ گرلز ہائی سکول سمندر کٹھا یہ ہی سے بائیں مرنا ہے ہمیں دیکھیں ڈیوٹی ڈیوٹی ٽالدگندگ یہ روڈ زیادہ کشادہ نہیں ہے لیکن کنڈیشن اچھی ہے حالت اچھی ہے اور مسلسل بل کھا رہی ہے کبھی دائیں کبھی بائیں موڑ اور مسلسل اترائی میں بھی ہے طبی مداد کے لیے بیسک ہیلتی یونٹ بھی دستیاب ہے رستے میں موسیقی دوستو ایک دہا پھر بتا دوں یہ سڑک میں سلسل بل کھا رہی ہے اس لیے انتہائی مہتات ہو کر ڈرائیم کریں اور یہ دیکھیں آگے سے کنڈیشن بھی روڈ کی خراب لگ رہی ہے ایسے محسوس ہو رہا ہے جیسے اگلے اسے کی ابھی تک سڑک بنی ہی نہیں کیونکہ یہاں آنے سے پہلے میں نے کسی دوست کی ویڈیو دیکھی تھی یوٹیوب پہ جس میں اس نے ذکر کیا تھا کہ نصف سڑک بنی ہوئی ہے اور اگلی نصف جو ہے وہ ابھی تک نہیں بنی ہوئی موسیقی 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 اور یہ رہے کہ سکول کے بچے جا چھٹی کے بعد اچھلتے کھوتے خوشی خوشی اپنے اپنے گھروں کو جا رہے ہیں موسیقی 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 پارکنگ میں گاڑیوں کی تعداد دیکھے اندازہ کیا جا سکتا ہے جی آج اچھی خاصی تعداد میں آج سیاہ ٹورسٹ موجود ہیں یہاں پہ جیل دیکھنے کے لئے اور یہ رہا جی زیپلین کا تتامی سٹیشن اور اس کے قریب یہ ایک چھوٹی سی آبشار اور یہ رہی چند تصاویر یہ جیل کے مناظر کی مکمل اکاسی کرتی ہیں تو آئیے جی چلتے ہیں جیل کی طرف موسیقی اور یہ رہی جی گہر ہے سبز رنگ کی جیل سمندر کٹھا جیل ماشاءاللہ جس میں کچھ لوگ اس وقت ووٹنگ سے انجائے کر رہے ہیں اور زیادہ تار لوگ ان کو دیکھ کے انجائے کر رہے ہیں ویسے دوستوں کو بتاتا چلوں کو یہ جیل جو ہے قدرت ہی نہیں ہے یہ مصنوعی جیل ہے ایک چشمے کے آگے دیوار باندھ کر بند باندھ کر اس کو جیل کی شکل دی گئی ہے اور یہ تمام ڈویلمنٹ ایک پرائیوٹ کمپنی کی طرف سے کی گئی ہے اور مزید ڈویلمنٹ کی بھی ضرورت ہے ابھی بارال ایک دن کی تفریق کے لیے سپارٹ اچھا ہے اور بہت جلد عوام میں مقبول ہو گیا ہے یہ سپارٹ سمندر کو اٹھا جیل موسیقی موسیقی اور یہ ہے جیزے پلائن اور وہ رہا اس کا سٹارٹنگ سٹیشن اور وہ رہا اس کا عملی مظاہرہ مگر اس پر سواری سے پہلے آپ کو کمپنی کے ایگریمنٹ بوک پر دسکت کرنا ہوں گے کہ اس پر سفر کے درانہ آپ کا کوئی جانی یا مالی نقصان ہوا آپ کو ذمہ دار ہوں گے کمپنی نہیں ہوگا اور اس کا ٹکٹ جی پوائنسو روپیا فیکس ہے جو میرے خیال میں بہت زیادہ ہے اور اسی وجہ سے شاید شاید شایدین کو زیادہ دلچسپی نہیں لے رہے ہیں یہ اس مقام پر موسیقی 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 قدرتی مناظر کو اپنی تصویروں کے ساتھ محفوظ کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں جس میں ہمارے ٹور میٹ فیضان صاحب بھی شامل ہیں اور شائقین کی بھی آج بہت بڑی تعداد موجود ہے یہاں جی باوجود اس کے کہ آج ہفتے کا دن تھا ہفتہ وارتہ تیل کا دن بھی نہیں تھا لیکن اس کے باوجود بہت بڑی تعداد ہے جی ہام شائقین کی موسیقی ہریر ہے جیل کے بیک سیڈ کے کچھ مناظر موسیقی یہ فیضان صاحب تو پتانگ اڑا رہے ہیں شاید موسیقی ویڈیو دیکھنے کے لئے شکریہ پسند آئیہ تو لائک کریں دوستو کے ساتھ شیئر کریں اور مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لئے چینل کو سبسکرائب کر لیں پلیز موسیقی موسیقی